جی تو اسلام علیکم ملکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے ان تمام نئے سٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال یا دنیا کے کسی بھی کنٹری سے یوکے میں آ رہے ہیں یا ایمان آپ سکل ورکر ویزا پہ بھی آ رہے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کون کون سے کام کرنے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو بی ار پی کارڈ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ ایک بائیومیٹک ریزیڈنشل کارڈ ہوتا ہے سمارٹ کارڈ ٹائپ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ہے یا ڈرائیونگ لیسنس ہے اس ٹائپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کا ویزا ڈیوریشن لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر یوکے میں سٹے کرنا ہے ویری امپورنڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو آپ نے آتے ہیں سب سے پہلے جا کر اس تو یہ اس کی کلیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو ایڈرس دیا ہوتا ہے آپ نے ویزا اپلیکشن کرتے وقت اگر آپ نے خود اپلیکشن لگائی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کون سا ایڈرس دیا ہوا ہے اس کے قریب ترین والا جو پوسٹ آفیس ہے وہاں سے جا کر آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے کسی کنسلٹر نے آپ کی ویزا اپلیکشن لگائی ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے کون سا ایڈرس دیا تھا یوکے میں اور اس کے قریب ترین والا جو پوسٹ آفیس ہو گا وہاں پہ جا کر آپ اپنا بی ار پی بتا کر سکتے ہیں اور آپ کا بی ار پی آ چکا ہوگا دیفنیلی کیونکہ جب آپ کا ویزا ایشو ہوتا ہے سٹیکر ویزا ایشو ہوتا ہے آپ اپنے ہوم کنٹری میں ہوتے ہیں تو اس کے ٹین ڈیز کے بعد جو ہے وہ آپ کا بی ار پی آفیلیبل ہو چکا ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے اور آپ نے وہ آپ سے ایک آئی ڈی ڈیمانڈ کریں گے آپ نے ان کو پاسپورٹ دکھانا ہے اور وہ پاسپورٹ دیکھ کر آپ سے ایک سینیچر لیں گے اس کے بعد آپ کو بی ار پی کار دے دیں گے تو میں آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کر دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے جانا ہے پوسٹ آفیس اور آپ نے کیسے جا کر اپنا بی ار پی کار کلیکٹ کرنا ہے جی تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پوسٹ آفیس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے پوسٹ آفیس ہے یہ زیادہ یہ شاپس کے اندر یہاں بنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم بی ار پی کلیکٹ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے اس کا بی ار پی کلیکٹ کرنے کا آئیے میرے ساتھ ہے جی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم پوسٹ آفیس کے اندر آ چکے ہیں اور یہ پوسٹ آفیس ایک بک شاپ ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے یہ ایک کورنر میں پوسٹ آفیس ہے تو اب ہم ہاتھ میں پاسپورٹ لیے کیوں میں لگے ہوئے ہیں اب ہم کاؤنٹر پر آ چکے ہیں آمرو نے ہم سے پاسپورٹ لیے لیے اور ویریفائی کر رہے ہیں کہ ہمارا بی ار پی آ چکے ہیں اور فائنلی ہم نے بی ار پی کلیکٹ کر لیے جی تو آپ پریکٹیکلی بی ار پی کلیکشن کا طریقہ کار دیکھ چکے ہیں کیسے آپ نے پوسٹ آفیس جانا ہے اور کیسے آپ نے بی ار پی کلیکٹ کرنا ہے جی تو دوسری نمبر پر آتا ہے آپ کا جی پی ریجسٹریشن جب آپ اس کنٹری میں آتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو گیا ہے یا آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے یا آپ نے چیک اپ کروانا ہے تو آپ کو یہاں پہ کسی جی پی سجری کے ساتھ ریجسٹر ہونا پڑتا ہے تو جی پی اس سٹینڈ فار جنرل پیکٹیشنر یہاں پہ ڈاکٹر کو جی پی بولتے ہیں تو یہ ہر ایریا کی اندر ایک چھوٹ چھوٹے ہیلتھ سنٹر بنے ہوتے ہیں آپ جس بھی جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ نے نیر ایسٹ جی پی سجری ہے وہ آپ نے فائنڈ اوٹ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے خود کو ریجسٹر کروانا ہے کچھ جی پی سجریز آن لائن فارم ایکسپٹ کرتی ہیں اور کچھ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اور فیزیکلی جا کر آپ نے وہاں سے فارم کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو مینولی فیل اپ کر کے ساتھ ایک آئی ڈی کی کوپی لگانی ہے آئی ڈی میں آپ کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے یا آپ کا بی ار پی ہو سکتا ہے اور ساتھ ایک پروف آف ایڈرس چاہیے ہوگا پروف آف ایڈرس میں آپ کا یونیورسٹی کا لائٹر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے بینک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کا ڈی وی ایل اے ان تینوں ویسے کوئی ایک بھی ہو تو آپ نے ایک کوپی لگا کے آپ نے ان کو سامٹ کر دینا ہے اور ویدن ٹو ٹو ٹری ویکس آپ کے گھر پہ ایک لائٹر آئے گا اور اس میں ایک نیچس کا نمبر لکھا ہوگا وہ ہی آپ کا ریجسٹر نمبر ہوگا تو آئیے آپ کو میں پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ نے گوگل پہ سمپلی فائنڈ آجی پی لکھنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنے گھر کا پوسٹ کوڈ ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں اپنے گھر کا پوسٹ کوڈ ڈالتا ہوں اس کو سرچ کرتے ہیں میرے گھر کے قریب جتنی بھی جی پی سرجریز ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں دسٹنس وائز سب سے قریب ترین جو ہے یہ پوائنٹ 3 مائلز اوائی ہے دا پاک ویو سرجری یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریجسٹریشن آن لائن کا بھی آپشن ہے اور یہ پوائنٹ 8 مائلز اوائی ہے ویسٹ لندن میڈیکل سنٹر اس میں ریجسٹریشن آن لائن کا آپشن نہیں ہے اور ایسے ہی یہ دسٹنس وائز جو ہے یہ آپ کو شو ہو رہی ہیں تو ہم چلتے ہیں جو نیر ایس جو جی بھی سرجری ہے اس میں اپنی ریجسٹریشن آن لائن کرنے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں سٹارٹ نو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے لیے ریجسٹریشن کر رہے ہیں یا آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو میں سیلپ پہ آپ کو کلک کریں کانٹینیو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پہلے نیر ایس کا لاغ ان ہے تو آپ اس کے ساتھ کریں اگر نہیں ہے تو کانٹینیو ویڈاؤٹ یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے اپنا ٹائٹل میں جو آپ کا ٹائٹل ہے آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ میں اپنا نیم لکھوں گا میڈل نیم نہیں ہے اگر ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے پریویس لاس نیم اگر کوئی آپ کا پریویس لاس نیم ہے کوئی اور ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپشن فیلڈ ہے ویسے بھی کانٹینیو کریں یہاں پہ وہ ڈیٹ آف برت پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ آف برت ڈال رہا ہوں کانٹینیو کرتا ہوں اس کو تو وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا این اچس نمبر ہے تو نہیں کانٹینیو ویڈاؤٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ جی پی سجری کے ساتھ یو کے جی پی کے ساتھ آپ فرس ٹائم ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ جتنی بھی ہم نے ڈیٹیل ڈالی ہے اب تک یہ ساری ڈیٹیل کو ریویو کرنے کے لیے ایک تفعہ یہ سامنے پیج آیا ہوا ہے ہمارے ہیں تو آپ یہاں پہ اگر کوئی چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اگر یہ ساری ڈیٹیل ٹھیک ہے بالکل تو آپ پھر کانٹینیو کریں یہاں پہ وہ کرنٹ یو کے ایڈرس پوچھ رہا ہے تو یہس کروں گا میں کانٹینیو یہاں پہ وہ میرا جو ہے کرنٹ یو کے ایڈرس پوچھ رہا ہے تو وہ میں یہاں پہ ہاؤس نمبر دوں گا اپنا یہاں پہ وہ پوسٹ کوٹ پوچھ رہا ہے میرے سے تو کانٹینیو کروں گا تو یہاں پہ وہ خود بخود سرچ کر کے میرا گھر جو ہے وہ یہاں پہ جتنی بھی جتنے بھی اس پوسٹ کوڈ میں جتنے بھی گھر ہیں وہ میرے سامنے آ چکے ہیں اس میں سے میں نے ایک اپنا جو ہے گھر وہ سلیکٹ کرنا ہے کانٹینیو کروں گا اب وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سے کس طرح کونٹیکٹ کیا جائے فون نمبر کے تھروں ای میل ایڈرس یا بائی پوسٹ تو آپ کو جو بھی کنوینیٹ میتھڈ ہو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا ای میل کروں گا کانٹینیو کروں گا تو یہاں پہ وہ میرا ای میل ایڈرس پوچھ رہا ہے کانٹینیو کروں گا یہاں پہ آپ نے اپنا جنڈر بتانا ہے اگر آپ فی میل ہیں تو فی میل کو کلک کریں اگر میل ہیں تو میل یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو جنڈر ایڈنٹیٹی ہے وہ سیم ہے جیسے کہ برت پہ تھی تو یہاں پہ وہ آپ کا ایتنک گروپ پوچھ رہا ہے تو میں یہ ایشین کو کلک کروں گا کانٹینیو یہاں پہ وہ پھر پوچھ رہا ہے ایشین کے اندر کون سے بیگراؤنڈ ہے آپ کا تو یہاں پہ پھر جو بھی آپ انڈین ہے تو انڈین کریں پاکستانی ہے بنگرہ دیشی چائنیز جو بھی آپ کا بیگراؤنڈ ہے تو وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں میں پاکستانی کروں گا کانٹینیو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ یوکے آرم فوسز کا میمبر رہ چکے ہیں یا فیملی میمبر کسی بھی ڈیفنس میڈیکل سروسز کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں تو نہیں تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ ایمرجنسی کونٹیکٹ ہے آپ کا کوئی مطلب آپ کا اکی فیملی میمبر ہے یہاں پہ یا کوئی فرینڈ ہے اگر آپ اس کا کوئی کونٹیکٹ نمبر دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں یس کریں گے اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نو کریں گے تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پہ پاکستان لکھوں گا تو یہاں پہ پریس اف برت جو بھی آپ کا ٹاؤن ہے سیٹی ہے جہاں پہ بھی آپ کی برت ہوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ میں اپنے سیٹی کا نام لکھوں گا کنٹینیو تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یکے میں کب انٹر ہوئے تو جس بھی ڈیٹ کو آپ یکے میں آئے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے تو میں ڈمی ڈیٹ ڈال رہا ہوں یہاں پہ تو آپ نے جو بھی ڈیٹ ڈال رہا ہوں یہاں پہ تو آپ نے جو بھی ڈیٹ ڈیٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں پہ ڈال لیا ہے کنٹینیو تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے اگر آپ ان کنٹری سے موو ہوئے ہیں یوکے میں تو آپ یس کریں گے اگر نہیں تو آپ نو کریں گے یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے اگر آپ ایک اگزیسٹنگ اور پری اگزیسٹنگ میڈیکل کنڈیشن کوئی آپ کا میڈیکل پرابلم ہے پاسٹ میں یا اب کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن آپ کی چل رہی ہے تو آپ نے یس کرنی ہے اگر آپ نہیں تو نو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اللیرجی ہے یس ہے اگر آپ کو کوئی الیرجی ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر نہیں تو آپ نو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کوئیjego ا suprem petite ifre کوئی آپ کی کوئی اشیو ہے آپ کو اس کے ریلیچ دعوم یس کرنا ہے اگر آپ نہیں تو نہیں کوئی کوئی عف境 ہے تو یس کرنا ہے اگر نہیں توảo تو وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے do you have a carer کہ کوئی آپ کی look after کرنے کے لیے ہے no اگر آپ کے پاس کوئی ہے آپ نے کوئی carer رکھا ہوا ہے تو آپ yes کر سکتے ہیں اب وہ خود آپ سے پوچھ رہا ہے کہ are you a carer no تو وہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کوئی کرنٹلی جو ہے پریسکرپشن میڈکیشن آپ لے رہے ہیں do you currently take any پریسکرپشن کوئی آپ جو ہوم کنٹری سے آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کوئی میڈکیشن لے رہے ہوں یا آپ کو پریسکرپشن لے رہے ہیں اپنے بیک ہوم کنٹری سے تو آپ یہاں پہ yes کریں گے اگر آپ نہیں لے رہے تو آپ no کریں گے continue یہاں پہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ how often do you drink alcohol or have a drink containing alcohol تو یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آور کتنی دفعہ کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اگر آپ کرتے ہیں نہیں کرتے تو never یہاں پہ smoking کے بارے میں پوچھ موک کرتے ہیں کبھی آپ نے smoking کی ہے یہاں پہ آپ کے smoking کے بارے میں پوچھا رہا ہے اگر آپ smoking کرتے ہیں تو yes کریں اگر نہیں کرتے تو no یہاں پہ ایک دفعہ وہ ریویو کرنے کے لیے ایک پورا ہمارا جتنے بھی ہم نے ڈیٹیل فیلپ کر چکے ہیں اب تک وہ ساری ہمارے سامنے ہیں یہاں پہ چینج کا آپشن بھی ہے اگر کوئی ہمیں لگ رہا ہے ہم نے ڈیٹیل کوئی غلط فیلپ کر دیا ہے تو ہم یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ آپ سارا ریویو کر سکتے ہیں اور انڈ پہ آپ نے جب accept اور سمیٹ کرنا ہے تو that's all کہ آپ نے اپنا فارم سمیٹ کروا دی ہے آن لین اب ویڈین ٹو ٹو ٹری ویکس آپ کے گھر پہ ایک پوسٹ آئے گی اور اس میں آپ کا نمبر دیا ہوگا وہ ہی آپ کا فائنل ریجسٹر نمبر ہوگا جو جی پی کے ساتھ ہوگا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نیشنل انشورنس نمبر کیسے اپلائی کرنا ہے اور آپ نے بینک اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا تینکیو باری مچ